یوپی کے جنپر شاہ جہاپور کی کلان تحصیل سے پندرہ کلومیٹر پسچیم کی اور اسطحط گاؤں خجوری میں سہید پرمویر چکر ویجیتا نائک یدوناتھ سنگھ کے چوہترمے بلیدان دیوز کو راجپوت ریجیمنٹ دوارہ منع کر انہیں شدہ جلی ارپیت کی گئی پرمویر چکر ویجیتا کے گاؤں پہنچ کر چار دن پہلے سے ہی راجپوت ریجیمنٹ کے ریجیمنٹ نے بلدان دیوز کی تیاریاں شروع کر دی تھی آج خجری گاؤں پہنچ کر بریگیڈیر آئی ایم ایس پرمار و کیپٹن اطول کلسریس نے پرمویر چکر ویجیتا نائک یدوناتھ سنگھ کی پرتیمہ پر مالیار پڑھ کر سردہ سومن ارپیت انہوں نے نائک یدوناتھ سنگھ کے پریواری جنوں کو اپہار بھی بھیٹ کیا ساتھ ہی ان سے جڑے یدھ کے کس سے بھی اپستت آم جنمانس کو سنا کر ان میں جوش و جذبہ بھر کر دیش کی سیوہ کے لیے پریڈت کیا دراصل فروخہ بار جنپت کے فتہ گھر چھاونی سے چل کر راجپوت ریجیمنٹ کے سین ادھکاریوں وکرمچاریوں نے بلیدان دیوس کو لگا کر چار دن پہلے ہی تیاریاں شاہ جہاں پور کے خجری گاؤں میں شروع کر دی تھی اس بار کارکرم کی شعبہ بڑھانے کے لیے گرامیڈ چھتری لوگوں کے ساتھ باش پانیتا پورو گرہ راجیمنٹری سوامی چنمیانند ویدھائک مانویندر سنگھ آدھی نے بھی نائک یدوناتھ سنگھ کے چوترویں بلیدان دیوس پر پہنچ کر انہیں شدہ سمن ارپت کا نمن کیا کیپٹن اطل کمارس کلچیس نے کہا کہ یہ جو گاؤں ہیں یہ ہمارے لیے پیڑنا کا شروع تھا یہاں کا ہر ایک نوجوہ نائک یدوناتھ سنگھ کی ویرگاتھا سے اوت پروت پرمیر چکر ویجیتا نائک یدوناتھ سنگھ کا جنوہ 1916 میں اسی گاؤں میں خجری میں ہوا تھا وہ یہاں کی ماتی میں کھیل کود کر پلے پڑھے انہوں نے گاؤں میں ہی پرائمری اسکول میں پڑھائی کی اور ان کا کشتی میں بہت ہی زیادہ روجہان تھا ان کی ماتا کا نام جمنا کور اور پتا کا نام بلبیڑ سنگھ تھا نائک یدوناتھ سنگھ چھے بھائی اور ایک بہن میں تیسر نمبر کے تھے اپنے گاؤں کے ستھانی اسکول میں چوتی تک کا آدھیان کرنے کے بعد وہ اپنے پریوار کی آرثیق استثتی صحیح نہ ہونے کے قارن اپنی سکشہ کو آگے نہیں بڑھا سکے واجب سترہ اٹھارہ سال کے ہوئے ہوں گے تب ہی سے وچوری سے بھاگ کر سر انیس سو اکتالیس میں برٹس شاشنکال کے دوران بھارتی سینہ میں شامل ہو گیا تتھا دیتی وشو ید میں انہوں نے برما میں جاپان کے خلاف لڑائی میں بھی بھاگ لیا تھا انہوں نے اس کے بعد بھارتی سینہ میں راجپوتر ریجیمنٹ کے صدرسے کے روپ میں انیس سو سیتالیس میں بھارت پاکستان ید میں بھاگ لیا اور چھے فروری انیس سو ارتالیس کو نوشیرہ سیکٹر جمہو اور کشمیر کے اتر میں ید کے دوران نائک یدنات سنگھ شہید ہو گیا دیش کے لیے اپنے پرانڈ نیچھاور کرنے والے نائک یدنات سنگھ نے ید کے دوران نوشیرہ سیکٹر میں پاکستان کے کبجے والی پوسٹ کو تباہ کرتے ہوئے بھارت کا سیر اونچہ کر دیا جس کے لیے بھارت سرکار دوارہ انہیں مرنو پرانت پرمویر چکر سے سمانت کیا گیا نائک یدنات سنگھ پرمویر چکر ویجیتا کے شہادت دیوتس کو منانے کے لیے آج ہی کے دن that is 6 فروری 1948 میں انہوں نے ایک پوسٹ جو کی نوشیرہ سیکٹر میں ہے تائندھار کہتے ہیں اسے اس کو پاکستانی حملے سے بچانے کے لیے اپنے پرانوں کی آہوتی دی تھی جو نائک یدنات سنگھ اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے کیا وہ ہمارے لیے آج بھی راجپوت رجمنٹ رادر میں یہ کہوں گا کہ نہ ہی راجپوت رجمنٹ پل کی پوری بھارتی ہے سینہ کے لیے ایک پریرنا کا سروت ہے اور آج ہم اس دھرتی پہ کھڑے ہیں اپنے آپ کو بھاگے شالی مانتے ہیں اور آج ہم پریریت ہو کر ہی واپس جائیں گے کہ ان ویروں نے جو اپنے سمیں میں کیا ہم اس پراثہ کو اس موٹیویشن کو بنائے رکھیں اور آنے والے سمیں میں اپنے دیش کا نام ہمیشہ اوچا رکھیں آر نائن بھارت کے لیے ہر دیو جا وار ونطر پاٹھی کی وشیش ریپورٹ شاہ جہاں پر